بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج آپ لوگوں سے ایک بڑا انٹریسنگ باقیہ شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو انوانے فری لانس مرغہ میں منٹو کا پہ سیشنز کرتا ہوں کنسلٹنگ کے لیے تو وہاں پہ خاتون آئی کہ جی میں انڈیا سے ہوں دبئی بیزڈ ہوں کچھ کام کرنا ہے کام میں پاکستان میں کرتی ہوں تو آپ سے گائیڈنس چاہیے تھی میں کہا جی فرمائیے اچھا مہران بھی ہوا کہ بچی جو ہے وہ انڈیا کی ہے رہتی دبئی میں کام پاکستان میں کر رہی کچھ سمن میں نہیں آیا تو خیر انہوں نے مجھے سٹوری سنائی وہ بڑی انٹریسنگ تھی وہ سٹوری یہ تھی کہ ان کا نام تھا سارسوٹی لیکن انہوں نے اپنا ایک نام رکھا ہوا تھا اسٹراغرام کے لیے فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر اس میں ان کا نام تھا کوسر تو خیر وہ کوسر کے نام سے تھی وہ بڑی بولڈ قسم کی پکچرز اپنی پوسٹ کرتی ہیں اسٹراغرام کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور سنیپ چیٹ کے اوپر اور اس طرح کی جتنی بھی بھائیات سرویسز ہیں وہاں سے وہ پھساتی ہیں مرگے تو انہوں نے بلا کہ شروع میں میں نے دوستی ہیں جب شروع کی پاکستانیوں سے تو پتہ لگا کہ ان کے پاس پیپل نہیں ہے تو پیسے نہیں بھیج سکتے تو پھر میں نے فائیور پہ گئی میں نے ٹوپ ریٹیڈ پاکستانی دیکھے کون کون سے لنگٹین پر گئی جنہوں نے فائیور لکھا ہوتا لکھا ہوتا ہے فری ڈانس پہ کام کر رہے ہیں اب فرق پہ ہے فائیور کے اوپر تو مجھے پتہ لگا کہ وہ مرگے وہ ہیں جو ڈولر میں کماتے ہیں وہی ڈولر میں پیسے دے سکتے ہیں اب وہ ان سے دوستیاں کرتی ہیں ان سے تصویریں بھی شیئر کرتی ہیں ان کے وہ کیا کہتے ہیں وہ ویرچول گلڈ فرنڈ من جاتی ہیں اور اس کے بعد ان سے تحفے مانگتی ہیں اچھا وہ ایسے لوگوں سے بولتی ہیں جن سے کوئی زیادہ ملاقات نہ ہو وہ دوبئی میں بیٹھیمی ہے بتاتی ہیں جی میں انڈیا سے ہوں ایکشوری تو زیادہ باتے پر پاکستان تو آنی سکتی اب پاکستان سے مرگا دوبئی کیسے پہنچے گا اگر پہنچ جائے گا تو گھما پر آکے چھوڑ دیں گی اب وہ لیوی ویٹون کے پرسیز ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں فینڈی کے پرسیز ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کون کون سے وہ بتا رہی تھی کہ سکھر کا ایک بچہ تھا اور وہاں سے ان کے پاس کوئی چار لاکھ روپے کا پرس آ گیا میں کہا اس غریب کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آئے تو کہنے لگے کہ نہیں اس کی تین چار سال کی کمائی تھی تو اس نے ضائع کر دی تو میں کہا کتنے ہیں اگر بائیس تیس چوبیس بچے مرگے میرے پاس ایک وقت میں موجود ہوتے ہیں تین چار مینے بعد میں مرگے چینج کر لیتی ہوں تو میں نے بولا یہ بچے آپ کے پاس آتے کیسے مطلب ان کو نظر نہیں آتا کہ ضائع باتے آپ دور بیٹھی ہوئے ہیں آپ شادی کا ان کو جہاں سا دے رہی ہے شادی نہیں کرتی کیا کرنا ہے تو کہنے بہت آسانی ہے پاکستانی بچوں کی امما سے بات کر لو ابباس سے جہاں نکلتی ہیں ان کی ابباس سے ڈڑتے ہیں تو میں آنٹی جی سے بات کر لیتی ہوں بولتے ہیں آنٹی جی بلکل ٹھیک ہے اب دیکھئے مجھے محبت دی ہو گئی آپ کے بچے سے وہ بھی محبت کرتے ہیں ہم بلکل پکی پکی شادی کر لیں گے لیکن دیکھیں مشکل زمانہ ہے دوبیہی کے اندر فلیٹی لینا ہو پانچ دس کروڑ کا فلیٹ آتا ہے پھر یہاں پر ہوں گے ضائع باتے میں پاکستان نہیں آ سکتی یہ انڈیا نہیں آ سکتے کر کر آکے ایک دفعے امی سے بات کر لوں بچہ بلکل سیٹ ہو جاتا ہے بچہ بولتا ہے جی اس نے ماں سے بات کر لی لڑکی بلکل سیٹ ہے لڑکی مجھے مل جائے گی لڑکی ضائع باتیں پیاریے خوبصورتیں پھر تصویروں اس قسم کی لگاتی ہے اور ہمارے مرگیں پھسے جارے ہیں پھسے جارے ہیں تو بھارہ وہ میرے پاس اس لی آئی تھی کہ جی سر آپ ہمیں پاکستان میں نہ کوئی کال سینٹر کا لحسنس لے دیجئے ہمارے پاس یہ ہزار بچہیں ہیں بھرتی کر لیں گے اور آپ کا آدھا پاکستان ہم سے باتیں کر رہا ہوا خیر اس کو جو سمجھانا تھا اب کیا اس کو میں خدا رسول کا خوف دلاتا تو میں ایک ان ویڈیو بنا کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کو بھی آپ کوسر جمیلہ اور فضیلہ جو بھی نام ہیں ان سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سرسفتی ہے کوئی نہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ انہوں نے پیسہ برباد کر رہے ہیں سیدھا سیدھا بھائیہ نکاح کر لیں نکاح کیوں نہیں کرتے اتنی زیادہ پاپولیشن ہو کوئی چودہ کروڑ بچہ ہمارے پاس ہے پندرہ سے انتیس سال کے درمیان یہاں تو کمانی کمارا ہے تو بہت زیادہ فریلانس میں کمارا ہے اور پھر وہ اسی طریقے سے سار کے سارے پیسے اس کے نکلنے ہے کسی سرسفتی کی چکر کے اندر تو اللہ کے واسطے نکاح اللہ نے ارکھا ہے نکاح کر لیجئے دوہزار تیس تک اب یہ ریسرچ ہوئی امریکہ میں دوہزار تیس تک دنیا کی آدھی سے زیادہ عورتیں جو ہوں گی وہ غیر شادی شدہ ہوں گی اور بے اولاد ہوں گی یعنی وہ تیس سال سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہوگی دوہزار تیس تک سوری ان کی عمر جو عورتیں ہوں گی وہ شادی شدہ نہیں ہوں گی دنیا سے کے عادی عورتیں تو ان کو کوئی میریج نہیں ہوگا اور ضائع باتیں کوئی پھر ان کا بچہ بھی نہیں ہوگا دنیا اس طرف جا رہی ہے ہر گھر میں چار چار پانچ پاس لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اپنی تھوڑی سی ڈیمانڈ حلکی کر لیجئے ہر بندے کو کتنی نہ کیف نہیں مل سکتی بھول جائے اس کو اس کے خواب دیکھتے رہی ہے شادی کسی سے کر لیجئے گھر آباد کیجئے جتنی جلدی شادی کریں گے اتنا اچھا آپ کے لیے اتنا آپ کی بی بی کے لیے آپ لوگ ساتھ مل کے گروہ کریں گے ساتھ پڑھیں گے ساتھ علم حاصل کریں گے ساتھ بزنس کریں گے ساتھ فریلانسنگ کریں گے وہ آپ کو سمجھ پائے گی آپ اسے سمجھ پائیں گے آپ چالیس سال کی بڑھے ہو گئے ہیں وہ پیتیس سال کی ہو گئی ہے آپ دونوں اپنے آئیڈیل سیٹ کر چکے ہیں آپ پس میں اپنے لڑنا ہی نہیں یہ تو اور کیا کرنا ہے شادی کر لیجئے حلال کے اوپر آئیے حلال میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھیے بکریہ کارتے ہمیں ہر سال قربانی کے اوپر پھر بھی بکریہ آتی رہتی ہیں ان میں برکت بہت زیادہ ہے حلال میں اللہ نے بہت زیادہ برکت رکھیے حلال کے اوپر آئیے نکاح کیجئے اور جو آپ چار چار پانچ پانچ دزدس لاکر تحفے دے رہے رہے نا لوگوں کو سرسوتیوں کو دنیا بھر کے پکے پکے حرام ہیں یعنی کہ اگر آپ کی کہیں شادی ہو جائے اور آپ مر جائیں تو بچے آکے ان پر کیس کر سکتے کہ ہمارے اببا نے آپ کو پیسے دے دیئے تھے نکالیے واپس آپ کا حق کوئی نہیں ملتا ہے ہماری ماں کا حق ہے تو اس کے پاس آئیں گے تو ان تمام ورچول فرینڈشپ حرام ریلیشنشپ توسٹیوں سے باز آ جائیے دنیا تو دین تو برباد ہے یہی اس کے چکر میں آپ یقین جانی ہے آپ دنیا کی بھی نہیں رہیں گے یا آپ کو چھونا لگا کے سب کے سب پیسے لے کے بھاگ جائیں گی اور صرف یہ اسی نہیں ہے کہ کوئی انڈیا کی بچے ہے اس نے کر لی اگزامپل آگیا ہے آپ سے شیئر کر لی پاکستان کے اندر اسی ساری موجود ہیں بچے ہیں اچھی یونیسیز میں پڑھ رہی ہیں آئی فون ان کے پاس ہوتا ہے ان کے باقے پاس بھی آئی فون نہیں ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے کیونکہ ان کوئی بڑھا پاس آبا ہوتا ہے ساٹھ ستر سال کا جو ان کو ایزی پیسہ لوڈ کروا کے دی رہا ہوتا ہے رات بار بات کرنے کے لیے اور فری میں فون بھی دی رہا ہوتا ہے اور توفی بھی دی رہے ہوتا ہے جو آپ کی اوقات ہے اس میں رہی ہے آپ بیس سال کے ہیں تو آپ بیس سال میں آپ جینس میں ہیں آپ اپنے یونیسیز کے اندر جائیں بیس بائیس سال کی بچے کے پاس اگر آپ باپ اس کا اسپیشلی امیڈ نہیں ہے اور اتنے سارے پیسے آ رہے ہیں تو گھر والوں کو پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ آئی فون کہاں سے آ گیا دنیا میں سے کون سے دوست تمہارے بن گئے ہیں جو آئی فون 14 پرو میکس تمہیں توفی کے اندر دیتے ہیں تو اللہ آپ سب کو ہم سب کو ان سرسوکیوں سے بچائے میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی